چین پیچھے ہٹنے کو تیار ہو گیا ہے یہ خبر چین کے سرکاری میڈیا گلوبل ٹائمز کی ہیڈ لائن بن گئی ہے اخبار میں لکھا گیا ہے کہ فرنٹ لائن پر کھڑی سینا کو آمنی سامنے سے ہٹایا جائے گا اب آپ کے من میں بھی سوال ہوگا کہ اچانک یدھ کی بات کرنے والا چینی اخبار شانتی کی بات کیوں کر رہا ہے دو مہینے بعد چین اب سمجھ گیا ہے کہ لسی سے اسے پیچھے ہٹنا ہی ہوگا اسلحے گولے بارود ہتھیار فوج سب کی تیناتی کر کے اس نے بھارت کو اپنی طاقت دکھانی چاہی تھی لیکن ہندوستان کے ریاکشن سے خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے اگر اس نے ہندوستان کو آگے چھیڑنے کی کوشش کی تو اسے اور بھی زیادہ بڑا خامیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے چین کے سرکاری میڈیا گلوبل ٹائمز کی ہیڈلائن بدل گئی ہے ہیڈلائنز میں لکھا ہے کہ بھارت اور چین میں لسی کو لے کر سہمتی بن گئی ہے اخبار میں سوطنوں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین کے سینک پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں بورڈر پر تناؤ کم کرنے کے لیے ٹکڑیوں میں سینکوں کو کم کیا جائے گا چین نے مان لیا ہے کہ فرنٹ لائن پر کھڑی سینہ کو آمنے سامنے سے ہٹا لیا جائے گا گلوبل ٹائمز نے یہ دعویٰ سیما پر تیار چین کے ایک سینئر افسر کے حوالے سے کیا ہے اس سوطر نے گلوبل ٹائمز کو بدایا کہ منگلوار کو ملیٹری کمانڈر لیول کی تیسری بات چیت ہوئی دونوں طرف سے بہت اچھے ماحول اور وستار سے چرچا ہوئی بورڈر پر تناؤ ختم کرنے اور وشواس بہالی کو لے کر کافی بات چیت ہوئی یہ میسیج ان کو دیا گیا ہے چین کو کہ اگر آپ نہیں ہٹیں گے تو ہمارے پاس دوسرے آپشنز ہیں تو اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا خرچہ کرنے کے بعد اتنا پریسٹیج داؤں پر لگانے کے بعد کس کارن چین اپنی سینہ وہاں سے واپس لے گا یا وہاں سے واپس ہٹے گا یہ دیکھنا پڑے گا دراصل گلوبل ٹائمز وہی چھاپتا ہے جو چین کی سرکار کہتی ہے مطلب چین کے لیے پورے وشو میں پروپیگنڈا فیلانے کا کام سنبھالتا ہے گلوبل ٹائمز اب اس اخبار میں سوتروں کے حوالے سے خبر چھاپی گئی ہے کہ چین کے سینک پیشے ہٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن LOC سے جو تصویر سامنے آئی ہے اس سے ایسا لگتا نہیں کیونکہ چین اب سرحد پر پاکستان کے ساتھ مل کر ساجش ترچ رہا ہے پاکستان نے بیس ہزار سینک گلگت بانٹستان میں تینات کر دیئے ہیں پاکستان کے لڑاکو ویمان بھی پیوکے میں لینڈ کر چکے ہیں وہیں چین نے LOC پر بیس ہزار سے زیادہ سینک تینات کر دیئے ہیں یعنی بھارت کے خلاف دو فرنٹ پر سینکوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے بھارت کے سامنے اس وقت چین کے بعد پاکستان بھی چیلنج بن گیا ہے بھارت کے سینہ اور وائیو سینہ اپنے الگ الگ سرویلین سسٹم کے ذریعے لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ پاکستان ائر فورس کے بیس قادری جو کس کاردو کے اندر ہے اس کی بھی نگرانی کر رہا ہے کیونکہ جانکاری اس بات کی ملی ہے کہ چین اپنے لڑاکو ویمان کا استعمال اس ائر بیس کے ذریعے کر سکتا ہے مطلب جنگ ہوئی تو بھارت کے خلاف دو فرنٹ بن جائیں گے کیونکہ چین کے ساتھ پاکستان بھی ہوگا بھارت کو دو دشمنوں سے ایک ساتھ لڑنا ہوگا اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر دو مورچوں پر بھارت لڑتا ہے تو جنگ کا میدان کیسا ہوگا یہ جنگ ہمالے کے پہاڑوں پر ہوگی لڈاک سے لے کر ہمانچل اور اتراکھنڈ پر وار تھیٹر بنے گا سککم اور ارونانچل میں بھی فرنٹ کھل جائے گا یہ یدھ لو سی پر بھی ہوگا یہ جنگ پنجاب کے بورڈر پر بھی ہوگی یہ جنگ راجستان سے لگے ریتیلے بورڈر پر بھی ہوگی اور گجرات سے لگا کچھ والا علاقہ بھی فرنٹ بنے گا چین کی یہ پترت رہی ہے کئی سالوں سے اتیاست میں کہ جہاں کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں یا پھر وہاں پہ بکھیڑا کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھئے پرانے میپس ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق یہ ہمارا علاقہ ہے تو یہ آپ بھارت کو اتنے سال ان کے ساتھ ڈیل کر دیا ہے بہت پتہ ہے اس ستی کے بعد بھی گلوبل ٹائمز کے دعووں میں کتنا دم ہے اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں اس ستی دیش کے سامنے ہوگی لیکن اتنا تیہ ہے کہ بھارت کا خوف اب چائنیز اخبار میں دکھنے لگا ہے اخبار کے ایک ایک شبد کو پڑھ کر لگتا ہے کہ بھارت پر گلوبل ٹائمز کی لائن بدلنے لگی ہے اور چین بھی دھیرے دھیرے لائن پر آ رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کی کڑوی دوا چین پر کام کر رہی ہے ڈلی میں پردھان منتری کا ایکشن ہوتا ہے اور بیجنگ میں ہڑ کمپ مچ جاتا ہے چین کی 59 ایپس کو بین کرنے کے فیفلے پر بھارت کو امریکہ کا ساتھ ملا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ بھارت نے اپنے سمپربھتا، اکھنڈتا اور راشتوے فرقشہ کو دیکھتے ہوئے یہ صحیح پیفلہ دیا ہے ادھر کی اندری سڑک پریباہن منتری نتین گٹکلی نے بھی اعلان کیا ہے کہ سڑک اور ہائیوے کے ہر پروجیکٹ سے چینی کمپنیوں کو آوچ کیا جائے گا چین کی ایل ایسی پر کی گئی چالبازیوں کا ہندوستان نے جیسے ہی قرارہ جواب دینا شروع کیا دنیا بھر میں بھارت کے پکش میں آواز آنے لگی چین کے خلاف دنیا کو اپنے پکش میں لام بند کرنے میں بھارت کامیاب ہو رہا ہے ہندوستانی فوزیوں نے پہلے سرحد پر چین کے سینکوں کو مہتوڑ جواب دیا اور اب چین پر گناہ دن ڈیجسٹل سٹرائک کیا جا رہا ہے چین تل ملایا ہوا ہے کیونکہ اس بار چین کے 69 ایپس کو بین کرنے کے فیصلے پر بھارت کو امریکہ کا ساتھ ملا ہے ہم بھارت دوارہ چین کے موبائل ایپس پر لگائے بین کا سواقت کرتے ہیں یہ ایپس کمیونسٹ پارٹے کے لیے جاسوسی کرتے رہے ہیں بھارت کی کلین ایپ اپروچ بھارت کی سمپربھوتا کو مضبوط کرے گی اس سے بھارت کی اخندتہ اور راشتری سرکشہ بھی مضبوط ہوگی بھارت کے کڑے رکھ نے چین کے ہوش ٹھکانے لگا دیئے ہیں یہ بدلے ہوئے ہندوستان کی آواز ہے جس سے چین کی نیند اڑی ہوئی ہے امریکہ نے صاف صاف شبدوں میں کہا ہے کہ چین کے ایپ کو بھارت میں بند کر کے بھارت نے بلکل صحیح کیا ہے بھارت نے اپنی سمپربھوتا، اخندتہ اور راشتری سرکشہ کو دیکھتے ہوئے دو دن پہلے فیصلہ لیا اور اب امریکہ بھی اس فیصلے کے ساتھ کھڑا ہے ہم بھارت دوارہ چین کے موبائل ایپس پر لگائے بین کا سواگت کرتے ہیں یہ ایپس کمیونیسٹ پارٹی کے لیے جاسوسی کرتے رہے ہیں بھارت کی کلین ایپ اپ پروچ بھارت کی سمپربھوتا کو مضبوط کرے گی اس سے بھارت کی اخندتہ اور راشتری سرکشہ بھی مضبوط ہوگی چین نے پہلے بھارت کی دوستی دیکھی تھی سواگت دیکھا تھا اور اب غصہ دیکھ رہا ہے اپنی بربادی کا نظارہ دیکھ رہا ہے پہلے دور سنچار ویبھاگ نے چین کو اپنے پروجیکٹ سے الگ کیا پھر ریلوے نے اپنے آپ کو چین سے الگ کیا اور اب چینی کمپنیوں کو ہائیوے پروجیکٹ میں بھی کام نہیں ملے گا کیندری سرڑک پریمہن منتری نتن گھٹکری نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب چینی کمپنیوں سے کوئی دوستی نہیں سرکار جلدی ہی ہائیوے پروجیکٹ میں چینی کمپنیوں کو کام دینے پر روک لگانے والی ہے چین کی کمپنیوں کو جوائنٹ وینچر پارٹنر کے طور پر بھی کام نہیں کرنے دیا جائے گا سرکار جلد ہی ایک پولیسی لائے گی اور اس کے بعد چین کو ہر پروجیکٹ سے کنارہ کر دیا جائے گا یہ چین پر اب تک کی سب سے گہری آرثک چوٹ ہوگی سرکار جلد ہی بڑے ہائیوے پروجیکٹ کے لیے بیڈنگ سے جڑے پروسیس میں بدلاؤ کرنے والی ہے کوشش ہوگی کہ بیڈنگ پروسیس میں زیادہ سے زیادہ بھارتی کمپنیاں ہیستہ لے سکی سرکار چین کے انویسٹرز کو بھارت کے مائکرو، سمال اور میڈیم سکیل اُدھیوگوں میں نیویش کرنے سے بھی روکنے والی ہے سرکار کی پوری کوشش ہے کہ چین کو ہر طریقے سے بتا دینا کہ اس نے بھارت کو چھیڑ کر کتنی بڑی بھول کی ہے پہلے انسٹھ ایپ بین کیا گیا اور اب بین کیے گئے ویبو میں پردھان منتری نریندر موڈی نے اپنا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا دو لاکھ چووالیس ہزار فالورز تھے جن میں ادھکتر چائنیز تھے کل ملا کر چین کو گھیرنے کے لیے سرکار چوترفہ نیتی پر کام کر رہی ہے فوج الگ، کوٹ نیتی الگ اور اب آرثی چوٹ اس چوٹ نے چین پر سب سے سالیڈ پرہار کر دیا ہے اور اب بات آج کی بڑی خبر کے کر لیتے ہیں قریب بہتر دنوں کے لمبے انتظار کے بعد آج شیوراج کیابنٹ کا وفتار ہونے والا ہے جس میں شیوراج کے علاوہ سندھیا کیم کے دس ویڈھائک بھی منتری پت کی شپت لیں گے مدی پردیش راجبھون میں آج پچیس منتریوں کو شپت دلائے جائے گی بڑی بات یہ ہے کہ آج بی جے پی کے کچھ پرانے منتریوں کو جھٹکا لگنے والا ہے اور ان کے ہاتھ سے منتری پت پھسل کر سنتھیا فمرتہ کا وفتائیکوں کی چھولی میں جانے والا ہے ایم پی میں آج ہوگا کیابنٹ کا وزتار شیوراج سرکار میں کون کون بنے گا منتری زندھیا کے کتنے سمرتھکوں کی کھولے گی قسمات ان سارے سوالوں کے جواب اب سے کچھ دیر بعد سبح گیارہ بجے مل جائے گا ایم پی کے راجبھون میں پچیس منتریوں کے شپت گرہن کے ساتھ شیوراج سنگھ چوہان کی کیبینیٹ کا وزتار ہوگا سرکار بننے کے بعد آج شیوراج منتری منڈل کا دوسرا وزتار منتری منڈل کا یہ وزتار لمبے سمیسے اٹک رہا تھا آخرکار بدھوار کی دو پہر خود شیوراج سنگھ چوہان نے کیبینیٹ وزتار کی تاریخ اور وقت کا اعلان کیا اس کیبینیٹ وزتار کو لے کر بہت سارے سوال آپ کی ذہن میں کون رہے ہوں گے مثلاً کیا مدھی پردیش میں دو ڈپٹی سی ایم ہوں گے کیا پرانے نیتاؤں کو درکنار کر نئے کو ملے گی بڑی ذمہ داری ایم پی بی جے پی کے پاس پرانے ویدھائکوں کی بڑی فوج ہے لیکن آنے والے دنوں میں چوبیس سیٹوں پر اپ چناؤں ہونے ہیں اس لیے بارٹی کا فوکس ان جگہوں کے لوگوں کو چناؤں کے دوران مضبوط کرنے کا ہے اسی کڑی میں سندھیا کے ساتھ آئے منتریوں اور ویدھائکوں کو منتری بج سے نواتا جا رہا ہے جن پچیس منتریوں کے شپت لینے کی سمبھاونا ہے ان میں دس منتری جوترہ دیتی سندھیا کھیمے کے بتایا جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سندھیا کے ساتھ آٹھ منتریوں نے بھی کمنلات سرکار چھوڑی تھی جن میں سے دو تو منتری بن گئے ہیں باقی کے چھے پورو منتریوں کے ساتھ چار انیے نام بھی سندھیا کھیمے میں جوڑے گئے ہیں جن کے نام خود سندھیا نے آگے کیے ہیں وہ ہیں اب کانگریس کے ان باقی ویدھائکوں کو بھی جان لیجے جن کے نام سندھیا نے منتری پت کے لیے آگے بڑھائے ہیں ان میں اینڈل سنگھ کنسانا، ہردیب سنگھ ڈانگ، بیساہو لال سنگھ کے نام شامل ہیں یہ تو رہی سندھیا کھیمے کے سمبھاویت منتریوں کی لیسٹ اب سوتروں کے مطابق سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے جن ناموں کو آگے کیا ہے جن ناموں کی چرچہ ہو رہی ہیں ان کے مطابق شیورا جن منتری مندل میں اس بار کئی پرانے چہروں کی جگہ نئے چہروں کو موقع ملنے جا رہا ہے فیلال پارٹی کے سامنے سب سے بڑی چھنوٹی تو یہی ہے کہ جن کے نام کیابینٹ کی سوچی سے باہر ہوئے ہیں انہیں کیسے منائی جائے؟ جس کے شروعات بھی ہو چکی ہے کیونکہ بی جی پی کی نظر آنے والے دنوں میں چوبیس سٹیٹوں پر ہونے والے اپ چناؤں پر بھی ہیں ایسے میں وہ پارٹی میں بکھراو بلکل نہیں چاہے گی انراغ امیتاف انڈیا ٹی وی بھوپال کانگریس مہا سچیف کو اپنا سرکاری بنگلہ خالی کرنا پڑے گا ہاؤسنگ اینٹ اربن افیرز منسٹری نے اس بارے میں ایک نوٹس پریانکا گاندھی کو جاری کیا ہے خاص بات یہ ہے کہ پریانکا گاندھی کو یہ گھر ایک اگف تک خالی کرنا پڑے گا پریانکا کو کیوں ملا گھر خالی کرنے کا یہ نوٹس اور اب وہ کہاں شیفٹ ہوں گی دیکھیں پوری ریپورٹ جس گھر میں 23 سال رہی اب اسے خالی کریں گے پریانکا کانگریس مہا سچیف کو چھوڑنا ہوگا ڈلی کا بنگلہ موڈی سرکار نے بھیجا نوٹس اب یو پی میں شپٹ ہوں گی پریانکا اس نوٹس کو غور سے دیکھ لیجیے یہی وہ نوٹس ہے جس کے بعد پریانکا گاندھی کو لودھی اسٹیٹ کے سرکاری مکان کو خالی کرنا ہے اس نوٹس کو ہاؤسنگ اینٹ اربن اپیرز منسٹری نے جاری کیا ہے کانگریس مہا سچیف پریانکا گاندھی کو لوٹینس ڈیلی میں آوانٹیس سرکاری مکان خالی کرنا ہوگا نوٹس کے مطابق پریانکا گاندھی کو ایک اگست تک بنگلہ چھوڑنے کو کہا گیا ہے انیس سو ستانوے سے پریانکا گاندھی بنگلہ نمبر 35 میں رہ رہی تھی ایس پی جی سیکیورٹی کی وجہ سے پریانکا کو یہ بنگلہ ملا تھا لیکن اب پریانکا ایس پی جی پروٹیکٹی نہیں ہے اسی لیے انہیں بنگلہ خالی کرنا پڑے گا پریانکا گاندھی کے بعد اب زیڈ پلس سیکیورٹی ہے اور زیڈ پلس پروٹیکٹی کو سرکاری بنگلہ دینے کا پرابدھان نہیں ہے دو جار میں کیابنٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ایس پی جی پروٹیکٹی کے علاوہ اگر کسی اور کو مکان دیا جاتا ہے تو اسے پچاس گناہ کیمت دینی ہوگی بجار ملکے حصہ آپ سے حالہ کے سال دو جار تین میرے سپنشن سو دن کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس پچاس گناہ فی کو بیس گناہ لائسنس فی کے طور پر کنورٹ کیا گیا اگر آپ ایس پی جی پروٹیکٹی نہیں ہیں اب کیونکہ پریانکا گاندھی کو ایس پی جی پروٹیکشن نہیں ملا ہوا ہے موڈی سرکار نے ان کے پروٹیکشن کی کٹیگری زیٹ پلس سیکیورٹی کی گئی ہے اور زیٹ پلس سیکیورٹی سی آر پی ایپ کے بینر کے طرح انہیں ملی ہے اس کے انترگر کسی بھی سرکاری مقان کی حق دار وہ نہیں ہیں سوتروں سے ملی جانکاری کا مطابق ڈلی کے لودی اسٹیٹ کا بنگلہ خالی کرنے کے بعد کانگریس مہنسا چیپ پریانکا گاندھی ڈلی کے بجائے لکھناؤ شپٹ کر سکتی ہیں پریانکا کے قریبی سوتروں کے مطابق وہ بہت جلد لکھناؤ میں کال ہاؤس میں شپٹ کر سکتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ کال ہاؤس انترگاندھی کی مامی شیلا کال کا ہے پریانکا وادرا کو بنگلہ خالی کرنے کے نوٹیس پر کانگریس ورسج بی جی پی کے لڑائی اور تیز ہو گئی ہے کانگریس کا آرورپ ہے کہ بی جی پی سرکار کے خلاف مورچہ کھولنے کے قارن پریانکا کو نوٹیس دیا گیا ہے جبکہ بی جی پی کا ترک ہے کہ سرکار کے نیم سب کے لیے برابر ہے پھر چاہے وہ کسی بھی پریوار سے کیوں نہ ہو سرکار اتنی گر گئی کہ پریانکا گاندھی جی کے مکان کو خالی کروانے کا نوٹیس دے گیا پریانکا گاندھی پریانکا گاندھی اندرا گاندھی کی پوتی ہیں راجیب گاندھی کی بیٹی ہیں نہ پریانکا گاندھی اور نہ کانگریس نیتریتو اس پرکار کے فرجی نوٹیسوں سے ڈرنے والا ایک نہیں سو مکان کھالی کروائیے پرانتو اس دیش کی آواز بننے سے آپ ہمیں روک نہیں سکتے سوارگی نیتا عرون جیٹلی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ڈائنیسٹک دیموکریسی کی ایرہ تھا ایک ایرہ اب سماپت ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے سچمچ ان کا وہ شب صحیح ہے کہ وہ ڈائنیسٹک دیموکریسی جو تھا ایک پریوار کے کے اندریت جو لوگتنطر تھا وہ ایک ادھائی سماپت ہو رہا ہے تو شاید اس بات کا کانگریس کی نکتروں کو بڑا دکھ ہوگا لیکن سرکار کے کارنون اور دیم سب کے لیے برابر ہوتے ہیں آج اس مدے پر دونوں پارٹیوں کے بیچ آروپ پرچیاروپ کا دور اور تیج ہو سکتا ہے لیکن پریانکہ کے یوپی شفٹ ہونے کو جانکار صدی ہوئی رن نیتی کا حصہ بتا رہے ہیں کیونکہ پریانکہ کانگریس مہا سچیب ہونے کے ساتھ ساتھ یوپی کی انچارج بھی ہیں ایسے میں پریانکہ لکھناؤں میں رہ کر یوگی سرکار کو اور گھیریں گی دیویندر پراشت انڈیا ٹی وی دلی فلحال رکھنے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے 103 سال کے بزرگ نیک ایسیدی کورونا کو مات